السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلام علی ملنبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم و انی خشیت ان یقظف فی قلوبکما شیئا محترم دوستو اور ساتیو اور خواتین اسلام پچھلی ملاقات میں پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہاں تک کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے برے خیالات دلوں میں لاتا ہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی صحابہ اکرام کی مثال دی گئی آج بھی اسی طریقے سے میں ایک دو مثال اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور واضح طور پر کھل کر سامنے آ جائے اور ہماری اس بات کو ہم مزید تاقید کے ساتھ مستحکم کر لیں دیکھئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تھے آرام فرما رہے تھے رات کا تھوڑا وقت گزر گیا رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستے سے اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کچھ خیال پیدا ہونے لگا تو میں نے سوچا خیالات میں گم ہو گئی میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہو کسی دوسری بیوی کے گھر جا رہے ہو ایسا میں دل میں خیال پیدا ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ میں نے پیشا کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا اقد جاء کی شیطانک اے عائشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سوال کیا یہ سوال کر رہے ہیں اے آئیشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اچانک اس طرح کا سوال اور اچمبے میں ہو کر پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوامعی شیطان اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے سوال کیا کیا میرے ساتھ شیطان ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا ہاں عائشہ ہاں ایسا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کیا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میرے رب نے اس کے شر کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اب وہ شیطان میرا فرما بردار ہو گیا ہے شیطان میرا فرما بردار ہو گیا ہے اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھو اچھے لوگ نیک لوگ ایمان و یقین والے لوگ ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے پیدا کرے اب کمال کی بات یہ ہوتی ہے ایسے نیک لوگوں کی کہ وہ اس شیطان کے وسوسے سے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں بہت سارے عذکار بتائے گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو اور ساتھیوں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں اعتقاف میں تھے اعتقاف میں تھے مسجد میں تھے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لئے جب آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگیں واپس جانے لگیں تو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے تاکہ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیں لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گزر رہے تھے مسجد کے دروازے تک جب پہنچ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو صحابہ اکرام انساری صحابہ اکرام دروازے پر پہنچے وہاں ان کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان دونوں صحابی رسول نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں ایسی کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ یعنی صحابہ اکرام نے اس طرح کی بات کی کہ کیا ہم ایسی کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی کسی اور عورت کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ صحابہ اکرام نے اتنا کہا صریف کیا ہم آپ کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس طرح کی بات جب انہوں نے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم کہ دیکھو شیطان انسان کے جسم میں ابن آدم کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے انسان کے جسم میں دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے مجھے اس بات کا ڈر ہوا اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہیں مجھے اس حالت میں میری بیوی کی حالت میں دیکھ کر تمہارے دلوں میں یہ شیطان کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے کوئی برا خیال نہ پیدا کر دے اس لئے میں نے چاہا کہ تمہیں باخبر کر دوں تو کہنا یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام تو ایسی صحابہ اکرام تو ایسی سوچ اور ایسی فکر نہیں رکھتے ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کے ذہن و دماغ میں دل میں اس طرح کی غلط خیالات پیدا کر سکتا ہے وسوسہ پیدا کر سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر اس کی تنبیہ کی اور صحابہ اکرام کو اس کی وضاحت کر دی یہ ایک بہت بڑی نصیت ہے بہت بڑا سبق ہے ایسے مواقع جب بھی آئے کہ سامنے والے کوئی اندیشہ ہو سکے تو ہمیں فوراں چاہیے کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں تاکہ سامنے والے کے ذہن و دماغ میں دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے وسوسہ نہ پیدا ہو برے خیالات نہ ہو اس طریقے سے ایک سماج جو ہے اچھا سماج بن سکتا ہے اچھا معاشرہ بن سکتا ہے ورنہ یہ وسوسے برے خیالات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بددن ہوتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں برے خیالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اناد سرکشی جنم لیتی ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں دنیا کے اندر بہرحال کہنا یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ یہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی آتا ہے یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس شیطان آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے جب اس طرح کا سوال کر رہے ہیں تو گویا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو کتنا ہی متقی پریزگار ہو وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہیں ہے بس کمال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے شر سے اس کے وسوسے سے بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ